اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں برائیٹ وے اور میں ہوں ظہور احمد جی ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ میں ایجوکیشن میں ایز ایٹ ٹرینر کی وکنسی آئی ہیں ماسٹر ٹرینر کی آپ اس میں اپلائی کیسے کریں گے اس کا مکمل ایڈ دیکھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو مکمل طور پر آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گا سٹیپ بائی سٹیپ تو چلتے ہیں میں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ لو آپ لوگوں نے جو گوگل کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایسے اپن ہوگا آپ نے ساب سے پہلے والے پر کلک کرنا ہے جیسی آپ کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ایڈ اوپن ہو جائے گا تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اچھی بیش آئیڈ ہے جو ساری اپڈیٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ اس پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ نمبر ٹو پہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں پنجاب سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ ٹرینرز جو آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں بھی ایک مکمل جو ہے وہ ایڈ کھل جائے گا اس میں آپ کو ایڈ تسالی سے دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ پنجاب سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ ٹرینر جوپس اس میں انہوں نے ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ آپ لوگ اس میں پرائیویٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور جو گورنمنٹ ٹیچر ادام میں کام کرتے ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں انہوں نے کیسے پلائی کر گیا اونلائن کیسے ہے لاسٹ ڈیٹ جو ان کی ہے یہ تیس کو یہ انناؤسمنٹ کی گیا اور اس کی لاسٹ ڈیٹ دو مہی ہے دو مہی سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے اونلائن اپلائی کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگ یہ دے سکتے ہیں کہ اس کی جو کوالیفکیشن ہے انہوں نے منیمم جو ہے وہ کم از کم آپ لوگوں کی اہم میں ہونا ضروری ہے یا اس کے اکبل آپ لوگ کی تعلیم ہوگی آپ لوگ اپلائی کر سکیں گے یا تر بائز آپ لوگ آپ لوگ نہیں کر سکتے اس کے بعد نیچے میں آپ کو ان لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کون سیٹی میں یہ وہ پانسی ہیں ڈیٹر میں سیونٹی ٹو ہے بہاول نگر بہاول نگر میں سکسٹی ہیں بھاول پور میں سیونٹی ٹو ہے بکھر میں فورٹی ایٹ ہیں اس کے بعد چکوال میں سکسٹی ایٹھ اینوٹ میں تھرٹی سیٹس ہے میں فورٹی ایٹ فیصلہ بات میں سیونٹی ٹو گجراوالا میں فیوٹی ایٹ گجرات میں ترٹی سکس حافظہ بات میں ٹوئنٹی فور جنگ میں فورٹی ایٹ جیلم میں فورٹی ایٹ قصور میں فورٹی ایٹ خانے وال میں فورٹی ایٹ کشاہ میں فورٹی ایٹ لہور میں سکسٹی لہیا میں تھرٹی سکس لودرہ میں تھرٹی سکس منڈی بہاودین میں تھرٹی سکس میاں والی میں تھرٹی سیکھ ملتان میں فورٹی ایٹ اس کے بعد مزفرگر میں فورٹی ایٹ انکانہ سہا میں تھرٹی سیکھ نور ناروال میں تھرٹی سیکھ پکارا میں تھرٹی سیکھ پاک ختم میں ٢٠ فورٹی ایٹ نیچے یہ راجنپور 36 راولپنڈی ڈیو ایٹی فور ساہیوال ٢٠ سرگودہ ایٹی فور سیخ پورا میں سکسٹی سیال کورٹ میں سکسٹی یہ فورٹی ایٹھ ٹوپا ٹیکسنگ میں فورٹی ایٹھ وی آڈی میں ترٹی سیکس تو یہ آپ لوگ اس میں وکنسیاں یہ تقریبا سارے پنجاب کے شاہد جن میں وکنسیاں آئی ہوئی اور آپ کی جو کہہ رہے ایکسپیرینس ریکوائیڈ وہ ہے جو میں نے امام تھیری یہ ہے ٹیچنگ اسپیرینس ویڈ کمانڈ اگر آپ لوگوں کو تین سال کا ایکسپیرینس ہوگا تو وہ بھی گوڈ ان ویل اگر نہیں ہوگا پھر بھی آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اونلین اپلائی کرنے کا طریقہ کیا جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو آپ لوگوں نے اونلین اپلائی پر کلک کرنا ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی لیکن آپ لوگوں کے لیے فیدہ ہوگا کہ آپ لوگ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں یا پی چار پانچ چیزیں آپ لوگوں نے سب سے اوپر والی لیٹرین پر کلک کرنا اس کے بعد آپ لوگوں آپ لوگوں نے اپلیکشن ک главہ پر کلک کرنا اور اپلیکشن پر کھلک کرنا یہاں پر کک کرنے کے بعد ساب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا نام دینا ہے جیسے میں اپنا نام دیتا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے فادر کا نام دینا ہے جانر سیلیکٹ کرنا ہے مال ہے اللہ میں پہلے کا پچھو کہ کہ آپ لوگوں نے ہے جتیکھ میں میں نے پہلے اپلائی گیا جس کی وجہ سے یہ ایسا ہیشو آیا تو میں ایسا کرتا ہوں بیاگ جاتا ہوں یہاں پہ میں اپنا جو ہے آئچین یونی سی نمبر چینج کروں گا اپن اپکیشن پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے نام دینے نام دینے کے بعد آپ لوگوں نے فاتر نیم دینے جیسے کہ یہ اس کے بعد جنڈر سیلیکٹ کرنا ہے میل اور یہاں پہ آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنا ہے آپ لوگوں کو مشکل مشکلات ہوگی لیکن یہ کہ آپ لوگوں کو مشکلات ہوگی لیکن یہ کہ آپ لوگوں کو کلک کرنے کے بعد آپ نے جو اوریجنل یعنی آئی ڈی کارڈ والی ویڈیو تھوڑی سے لمبی ہو جائے گی لیکن آپ لوگوں کے لیے فیضہ ہوگا آپ لوگوں کو یہ ویڈیو مکمل دیکھے گا تھا کہ آپ لوگوں کو پتا چال جائے کہ اس میں دو چیزیں جو ہے وہ زیادہ لوگوں کو مشکلات آ رہی ہیں تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروئے انشاءاللہ اس ٹپ پہ جب پہنچ گا تو آپ کو سمجھ آیا جائے گی کہ وہ اس میں کیا پرابلم آ رہی ہے کیسے آ رہی ہیں تو یہ ساب سے پہلے کیوں کہ میں یہ آپ لوگوں نے جو ایج سیلیکٹ کرنے میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ اس میں انہوں نے اور کوئی آپشن نہیں دی کیونکہ ہم لوگ ڈریکٹلی لگ سکتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا پریس کرتے کرتے آپ لوگوں نے جو آپ کی ڈیٹ آف برت ہے وہ آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنے ہی ہے میری نائنٹی سکس ہے تو میں نائنٹی سکس کے پر ہی جاؤں گا جانے ہی اس کے بعد آپ لوگوں نے وہاں دین اور شرٹ پر کلک کر دینا اس طرح یہ آپ کی جو ڈیٹ آب برت ہے یہاں پہ پر پرابلم ہو رہی ہے کافی سٹوڈنٹس کو کہ ہم لوگ تو گورنمنٹ جوب کرتے نہیں ہیں تو ہم یہاں کیا کریں گے اب لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جوائننگ آف گورنمنٹ سیکٹر اگر یہ دیکھیں اگر آپ لوگ جوائننگ کی آپ لوگوں نے تو یہاں پہ کلک کر لینا ہے نہیں تو یہ اسے چھوڑ دینا ہمیشہ یاد رکھے گا آپ کمپیوٹر پر جب بھی کوئی کام کر رہے ہوں اور جس کے سامنے ریڈ سٹار ہو تو وہ جو ہے کارلم فیلنا انتہائی ضروری ہوتا ہے جس کے سامنے اس ریڈ سٹار نہ ہو تو وہاں پہ آپ کچھ نام بھی لکھیں تو کوئی ایشو نہیں ہوگا تو یہاں پہ ریڈ سٹار نہیں ہے آپ لوگ اسے چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ آپ لوگ نے سچ لکھنا اگر آپ لوگ سوری یہاں پہ لکھیں گے آپ لوگ اگر پیوٹر کا اس کے بعد پیسکیل ہے اس میں بھی سٹار یہ دیکھنے پہ سٹار نہیں لگا وہ ریڈی سے آپ چھوڑ دیں اس کے بعد دپارٹمنٹ کونسا ہے گورنمنٹ ہے پرائیویٹ ہے کونسا ہے میں پرائیویٹ پر کلک کروں گا اس کے بعد آپ لوگوں نے ایج لکھنی ہے آپ کی ایج کتنی ہے تو میں لکھوں گا تقریباً ٹوئنٹی فائیو تو یہاں پہ آپ لوگ مرد ہیں ان مرد ہیں میں مرد لکھوں گا اس کے بعد آپ لوگوں نے پوسٹ اور پلیس کس جگہ پہ آپ لوگ اپنی پوسٹ کروانا ہے جو ہے میں اکڑا سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے ڈسٹک جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے تو میں آرڈی اگر آپ ادھر سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد تحصیل کونسی ہے وہ بھی اکڑا ہے اس کے بعد یہاں پہ اڈریس دینا ہے اپنا جو ڈریس ہے آپ کے گھر کا وہ آپ لوگوں نے دینا ہے میں سپوسٹ یہ دیتا ہوں چک نمبر ایک آمن تھیریار ویڈیو تھوڑی سے لمبی ہو جائے گی لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کی کام آئے گی یہ آپ لوگ دیکھئے کہ اس کے بعد یہاں پہ نیچے ڈیٹیلز دی ہوئی ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا ہوم کا ڈریس دینا وہی سیم دے دیں چک نمبر میں اڈریس تھوڑا سا شارٹ دے رہا ہوں آپ لوگوں نے مکمل دینا جو آپ کا مکمل اڈریس چک نمبر تھیریار ایک آمن تھیریار اس کے بعد میں پوسٹ آفیس بھی یہاں اٹھ کر دیتا ہوں انچاس تھیریار اکڑا اکڑا ś ایسے آپ لوگوں نے یہاں پہ ڈریس دینا اس کے بعد آپ لوگ confidential کا جیلہ سیلیکٹ کرنا جس سے لے کے آپ ہیں تو میں اکڑا کاؤں نے آ رہا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے موبائل نمبر دینا ڈیرو تھیری میں سپوز ریٹ کوئی دے دیتا ہوں ڈیرو تھیری ڈیرو فور ڈیش اس کے بعد سیون ٹو ون ایٹ ڈربل سکس ڈیرو کوئی بھی نمبر آپ نہ دینا اس کے بعد ایمیل ایڈریس دینا اپنا میں ایمیل ایڈریس دے دیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں نے کوالیفکیشن جو آپ کی میٹرک آرس میں ہیں سائنس میں جس آپ لوگوں نے کیا وہ لکھنے میں میٹرک آرس ہوں تو یہ میٹرک آرس آرس کروں گا یہاں پہ آپ لوگوں نے جو سبجیکٹ ہے وہ سیلیکٹ کرنے کون کون سے آپ نے سبجیکٹ پڑھے ہیں تو میں ساپ سے پہلے کروں گا انگلیش کر لیتا ہوں نمبر ٹو پہ کیونکہ میں آرس کا سٹوڈنٹ تھا تو یہاں پہ میں اسلامیات کو سیلیکٹ کروں گا اسلامیات لازمی کو یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ اسلامیات اس کے بعد نمبر تھیری پہ آپ ایک اور سبجیکٹ سیلیکٹ کریں گے جو آپ نے میٹرک میں پڑھا ہو جنرل سائنس سے تمہیں یہ سیلیکٹ کروں اس کے بعد آپ لوگوں نے ایف ایسے ہی آپ کا جو پولیفکیشن ہے میں نے مطلب کہ کامرس میں آئی کیا ڈی کام کیا ہوا تو میں کامرس کو سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد یہاں پہ جو سبجیکٹ میں نے سوری جو میں نے سبجیکٹ پڑھے ہیں وہ لگاؤں گا تو یہاں پہ کونٹنگ ہے نمبر ٹو پہ جو ہے وہ میں لگاؤں گا جو میں نے پڑھی ہوئی آپ لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے پڑھا رہا ہے کامرس نمبر تھیری پہ کوئی ایک اور سبجیکٹ یہاں پہ آپ لوگوں کو وہ بارا سبجیکٹ مل جائے گا جو آپ لوگوں نے پڑھے میں ایک نومکس سیلیکٹ کروں گا اسی طرح آپ بیچلر میں آ جاتے ہوں تو بیچلر میں 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 نے بی کم کیا جارے ہیں تو بھی کن سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد ادواز انکانٹنگ اس کے بعد سبجیکٹ کاؤنسہ ہے آپ ادھر دو لکھیں گے جو آپ لوگوں نے ہم میں کیا ہوگا وہ لکھیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے پوسٹ گریجویٹ کیا ہوا ہے تو وہ ڈیٹیل دے سکتے ہیں ماسٹر ڈگری کیوں یہ مزید آپ لوگ اس میں دے سکتے ہیں یہ آپشنل ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے نیچے جانا ہے تو یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے سکول میں جو ایکسپیرینس جو ہے آپ کا کتنا ہے تو میں ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے ٹیچنگ ایکسپیرینس کے بعد دپارٹمنٹ پوچھ رہا ہے تو میں نے سکول میں کی ہوئی جوب تو یہ کہہ رہا ہے سمی یہ گورنمنٹ تو یہ گورنمنٹ دپارٹمنٹ تھا تو دوریشن کتنی آپ کا مطلب کتنے سال آپ نے پڑھایا کہاں سے کہاں تک میں نے دوہزار پندرہ سے پندرہ تک پڑھایا تو یہاں سے میں وہ سلیکٹ کروں گا کتنے آریا تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ لوگ دیکھتے رہیے گا تو یہاں پہ میں بارہ سلیکٹ کر لیتا ہوں دوہزار بارہ ابھی آ جاتا ہے یہ دوہزار بارہ سلیکٹ کیا اس کے بعد آپ لوگ کہاں تک کیا دوہزار پندرہ تک پڑھایا تھا میں نے ادھر پہلے آپ لوگ نے جہاں سے سٹارٹ کیا کہ سال وہ لکھنا اس کے بعد جہاں تک آپ پڑھاتے رہے وہاں تک آپ نے وہ ڈیٹ مینشن کرنی ہے تو یہ میں ڈیٹ مینشن کر چکا ہوں اس کے بعد ایکسپیئرینس پورٹ آپ کی دوہتی آپ کیا ادھر ہے میں ٹیچر کام کرتا ہوں تو آپ لوگوں نے وہ لکھنا ادھر ڈیٹیل لکھنی ہے اگر لکھنا چاہے تو یہاں پہ اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ اگر آپ کو سٹیفکیٹ سیو تو یاس کرنا ہے اگر نہیں ہوا میں فارکزمپل یاس کرتا ہوں تو یہاں پہ پھر آپ لوگوں کو وہ اس کی ایک بقیدہ تصویر دینی ہوگی تو میں نو پہ دیتا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ دیکھ لیں یہ اپشنالیس میں اگر آپ لوگ ایڈ کرنا چاہے تو کار سکتے ہیں نہیں کرنا چاہے تو نہ کریں اس کے بعد میڈیا بلکہ آپ کار دیں تو زیادہ بہتر ہے آپ لوگوں نے ساب سے پہلے کیا کرنا ہے جی انڈرسٹینڈ میکروس آف ٹیچنگ گوڈ کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے سوڑی میں پڑھ لوں پہلے ورائٹنگ یہ بھی پڑھ کرنا ہے اس کے بعد انگلیس لنگویج آپ لوگ ایکسلنٹ بھی کار سکتے ہیں اپنے حساب سے میں آپ کو سوڑیشن کروں گا کہ آپ لوگوں نے گوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد اسٹرمنٹ سکیل یہ بھی پڑھ کریں یہ بھی پڑھ کریں اس کے بعد کمیونکیشن سکیل جو آپ کی وہ بھی پڑھ کریں بیسک آئی ٹی گوڈ میکروس آف ورڈ ایکسلنٹ ایکسلنٹ اس کے بعد میڈیا ایکسلنٹ اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپلوڈ فوٹوگرام اپنی ایک تصویر جو ہے وہ یہاں پہ پوست لگانی ہے تو آپ لوگ یہاں پہ اپنی گیلری پہ جائیں گے اور گیلری سے جا کے آپ لوگ اپنی تصویر جو ہے سیلیکٹ کریں گے آج گیلری کروں گا آج گیلری کرنے کے میں بھی تھوڑی سی میں یہاں سے سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد آج گیلری آپ لوگ یہاں پہ اپلوڈ کریں گے اگر آپ کے پاس پک آج گیا تو اگر نہیں تو کوئی ایشو نہیں یہاں پہ آئی اس پہ کلک کریں گے اور سب میٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ تھوڑ سی پر آگی جو آپ کا ہے جلہ وہ آپ لوگ سیلیکٹ کریں گے جیسے میں یہ کھڑا کھڑ دیتا ہوں اس کے بعد آپ لوگ جو غلطی ہوگی وہ بقید آپ کو بتائے گا آپ پھر آپ لوگ نے نیچے جانے کے بعد آپ لوگ نے سب میٹ پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ وہ کہہ رہا اکسپرین پوسٹ ہے تو تیچر آپ سیلیکٹ کریں گے انسٹیٹ نیم دینا جس میں آپ لوگ تیچنگ کرتے رہے ہیں مسنگ ہوگی چیئے اچھے اکسپرین کھرین اس کے بعد نیچے جائیں پھر سب میٹ پہ کلک کریں ناظرین دیکھ سکتے کہ یہ مکمل طور پہ جو ہے آپ کے سامنے فرم آ چکا آپ لوگوں کو اس طرح کی مزید ویڈیو چاہیے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کرتے رہے دیکھتے رہے برائیٹ وے وسلام